ہیلو ایبریون سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آئیٹی ایسٹریڈڈ ڈیم ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیو کی اس کے پہلے ہم نے جو ہے ایک ایم سی کیو کی ویڈیو بنا رکھی ہے وہ ہمارے پلی لیسٹ میں ہے آپ لوگ جائیں چاہیں تو اس کو جو ہے بزیٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا آپ لوگ اس سے جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ آج جو ہے دوسری ایم سی کو دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آئیٹی ای کے اسٹریڈنٹس کے لیے یہ کافی فائدے مند ہونے والا ہے ویڈیو تو آپ بنے رہی ہم آشت اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوششن ہے ان میں چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا کوششن اس میں کہا گیا ہے کہ کار اسٹھل پر کہا گیا ہے کہ کار کرتے سمائے یدی درگھٹنا ہو جائے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے آپ کو اے کار اسٹھل سے بھاگ جانا چاہیے بی درگھٹنا کے سوچنا ترنت اپنے ورشت ادھیکاری کو دینی چاہیے یا سی درگھٹنا پر بھیڑ لگا کر کھڑے ہونا چاہیے تو یہ کومن سنسولی بات ہے کہ اگر کبھی بھی جو ہے آپ ورشاپ میں کام کر رہے ہیں تو ایسے میں اگر کچھ وہاں ایکسلنٹ ہو جاتا ہے تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ وہاں پر بھیڑ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے ورشاپ پر ترنت بھاگنا چاہیے ہاں نکال آنا چاہیے باہر لیکن کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو درگھٹنا کی جو سوچنا ہے وہ ترنت اپنے ورشت ادھیکاری کو جو ہے دینا چاہیے ترنت آپ کیا کریں گے اپنے ورشت ادھیکاری ہیں ان کو انفارم کریں گے تو آپشن بھی جہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن کہتا ہے کہ بریٹس پرداری میں لنبائی میں دیا ہے کہ لنبائی کو اگر ہم میزر کریں گے تو کس میں میزر کریں گے تو یہاں انہوں نے تین آپشن دے رکھا ہوا ہے انچ میں کریں گے پھوٹ میں کریں گے یا گج میں کریں گے تو یہاں پر انہوں نے جو ہے تین آپشن دے رکھے ہیں اور یہ تینوں ہی جو ہوتے ہیں جو بریٹس سسٹم میں یہ لنبائی کے میزرمنٹ ہوتے ہیں بریٹس سسٹم میں جو ہوتے ہیں لنبائی کے میزرمنٹ ہوتے ہیں تو یہاں انہوں نے دی آپشن نہیں دیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے all of these option correct ہوگا کیونکہ یہ تینوں ہی کیا ہے کہ British system میں لمبائی کے measurement ہوتے ہیں لمبائی کی جو ہے آپ لیا جاتی ہیں ان تینوں سے British system جو اپنا ہوتا ہے اس کو foot pound اور second پر ڈالی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ دھیان رکھئے گا shortcut میں جو ہے اس کو FPS کہتے ہیں FPS foot pound second پر ڈالی ٹھیک ہے چلیے اگلا question دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تین نمبر کا question کہتا ہے کہ tri square کے بالکل نیچے undercut لگانے کے پرپس کیا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ tri square کچھ else shape میں دیکھتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے tri square کچھ اس طرح سے جو ہوتا ہے ہمارا tri square ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا جو ہے cut لگا ہوتا ہے under کو تو اس کے لئے پوچھا گیا کہ tri square کے بالکل نیچے undercut لگانے کا کیا پرپس ہے تو اگر آپ دیکھیں گے کی تین option ہیں ان تینوں میں سے کیا comfortable option ہے وہ دیکھیں گے پہلا کہتا ہے کہ اس کی سندرتہ بڑھانے کے لئے کیا tri square کی سندرتہ کو بڑھانے کے لئے جو ہے اس میں undercut لگا جاتے ہیں b tri square کا side check کرنے کے لئے جو ہے ایسا کیا جاتا ہے یا c جواب کی کناروں کی بر کو استھان دینے کے لئے تو اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ third option دیکھیں جو اس میں کہا گیا ہے جواب کی کناروں کی بر کو استھان دینے کے لئے جو ہمارا جواب ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے جواب اور اس میں کیا ہوتا ہے اس کے جو جواب کے corner ہوتے ہیں وہ اس undercut میں بیٹھ سکیں اسی کو جو ہے اسی لکھیا ہوتا ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا cut لگا ہوتا ہے جواب کی کناروں کو بر کا استھان دینے کے لئے مطلب جو ہے tri square کے under میں cut لگایا جاتا ہے تو ہمارا third option جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا correct option جو ہے ہمارا وہ تیسرا صحیح ہوگا جواب کی کناروں کی بر کو استھان دینے کے لئے اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question کہتا ہے کہ tri square کا size کہاں سے لی رہتا ہے یا کیسے لیتے ہیں tri square کا size a stock کے لمبائی b stock کے اندرونی سرے سے اندرونی سرے تک c blade کے لمبائی اور چوڑائی سے تو دیکھیں tri square جو ہوتا ہے ہمارا ابھی آپ diagram بنایا تھا یہ ایک رپلی diagram اس میں آپ نے دیکھا کہ tri square کچھ ایسا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہمارا tri square ہوتا ہے کچھ ایسا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے دو پارٹ ہوتے ہیں اپنے tri square کے یہ ہوتا ہے ہمارا first part یہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں blade اور جو یہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں second value کو stock دو پارٹ ہوتے ہیں ایک blade ہوتا ہے ایک stock ہوتا ہے اور question کیا گیا ہے کی tri square کا size کیسے لیا جاتا ہے تو tri square کا جو size لیتے ہیں تو اس میں ہم جو ہے stock کے stock کے اندرونی سری سے blade کے انتیم سری تک جو ہمارا stock تھا ایسے کیا ابھی آپ نے دیکھا ایسے تو یہ جو تھا ہمارا stock تھا یہاں سے لے کر بلیڈ کے بلیڈ کے بلیڈ کی کیا ہے انتیم سری تک stock کے اندرونی سری سے بلیڈ کے انتیم سری تک جو ہوتا ہے ہم اس کا tri square کا size لیتے ہیں تو یہاں ہمارا option بھی جو ہے صحیح ہو جائے گا correct answer next دیکھتے ہیں اس میں next میں کہتا ہے کہ hammer کا وہا بھاگ جو hammer مطلب ہماری ہاتھاوڑی ہوتی ہے hammer کا وہا بھاگ جہاں handle fit ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں a pin b eye hole c face d cheek تو یہ common سی چیز ہے اس کو آپ لوگ نے hammer دیکھا ہوگا hammer میں کیا ہوتا ہے کہ ایک eye hole بنا ہوتا ہے جہاں پر ہمارا handle لگا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں تو ہمارا handle ہوتا ہے وہ eye hole میں fit ہوتا ہے اور eye hole ہمارا جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا ہے اگلا question دیکھتے ہیں اگلا کہتا ہے کہ سادھار bench wise کا size کہاں سے لے آتا ہے جو آپ bench wise use کرتے ہیں جو over shop میں bench پر wise لگی ہوتی ہے اس کی بات کیا کر رہا ہے کہ سادھار bench wise size کہاں سے لے آتا ہے a wise کی پونڈ لمبائی اچانی سے b jaw کی لنبائی سے تو آپ جو پڑھے ہوں گے اپنے books میں یا آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ jaw کی یہاں پر آپ option d دیکھیں گے اس میں دیا ہوا ہے لنبائی تو یہ لمبائی نہ ہو کر یہ misprint ہے یہ پر چوڑائی لکھتے ہیں لمبائی نہیں نہ ہو کر یہاں پر چوڑائی لکھیں جو کی چوڑائی سے تو جو کی چوڑائی سے ہمارا بنچ وائز کی میجرمن لیتے اس کا size لیتے چیک کرتے ہیں اس کا size کیا ہے تو اس سے ہم پتا چلتا ہے جو کی چوڑائی سے اگلا question دیکھتے ہیں کہتا ہے کی بنچ وائز کو بنچ نے پوچھا ہے تو انہوں نے option میں کہا پہلا ہے tommy بار کو گھوانے میں ورک بنچ باتھگ نہیں ہوتا اس لئے لگایا گیا ہے یا دھاتو کا جو گرادہ ہوتا ہے میج پر نہ گر کر فرش پر گرتا ہے یا c وائز میں لمبے چھڑ مطلب کی جو راڈ ہوتی اس تو اگر آپ سنس لگائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چار میں سے آپ کو ایک صحیح option بتانا ہے کون سا option صحیح ہونے آئے تو اس میں آپ کا جو ہوتا ہے third option دیکھئے c option اس میں لنبے چھڑکو سیدھے لمب رو میں باندھ جا سکتا ہے اس لئے جو ہوتا ہے ہمارا bench وائز کو اس پر لگاتے ہیں تو ہمارا c option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں اگلا کہتا ہے question marking کرنے کے لئے reference surface کہاں پردان کی جاتی ہے A workpiece پر B surface gauge دورہ B C marking table کی سطح پر D work کی drawing دورہ تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ کہاں دیتا ہے تو جو ہے reference marking کے لئے جو ہے reference surface ہمارا surface gauge کے دورہ دی جاتی ہے تو اس میں پر B option صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں اگلا کہتا ہے कि wise clamp کا پری کہاں کے جاتا ہے یا کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ ہے wise clamp کا use کس لئے جاتا ہے تو option ہے work piece کو مجھبودت سے پکڑنے کے لئے یا B finish surface کو بچانے کے لئے C cut hole jaw سے بچانے کے لئے D move job کو ریتی سے بچانے کے لئے پہلے تو دیکھیں wise clamp کیا ہے wise clamp جب آپ کیا کرتے ہو کہ جب آپ اپنی job بنا لیتے ہیں تب کیا ہوتا ہے job جب آپ finish کر چکے ہوتے ہو جب job finish کر لیتے ہیں تب اس time کیا ہوتا ہے اگر کوئی تھوڑا بہت operation آپ کو کرنا ہے اپنے job پر اس time آپ کے جو bench wise ہے کیا دیکھیں گے کہ bench wise کا jaw ہے suppose کہ یہ دونوں jaw ہیں ایک fix اور ان پہ کیا ہیں آپ کے job پر gripping رہتے تھوڑی کٹی ہوتی ہیں تو یہ جو آپ jaw ہیں یا آپ job پر کوئی spot نہ پڑ جائے جب آپ bench wise میں دوبارہ finish کی ہو اس پر آپ job پر کوئی spot نہ پڑ جائے اس لئے کیا کرتے ہم لوگ جو ہے ایک climb کا use کرتے ہیں تو اس کا ہم use کرتے تا کہ spot نہ پڑ مطلب finish surface کو option میں دیکھیں گے تو option b جو ہے ہمارا صحیح ہو جائے گا finish surface کو بچانے کے لئے جو ہم wise climb کا use کرتے ہیں اور wise climb جو ہمارا ہوتا ہے generally aluminium یا tin وغیرہ کا بنا ہوتا ہے اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question میں کہا گیا ہے کہ standard steel rule standard steel rule کس دھات کی بنی ہوتی ہے standard steel rule جو ہمارا جو ہم لوگ workshop میں use کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ جو tools use کر رہے ہو کس metal کا ہے کیا use ہے اس list count کیا ہے یہ سب چیزیں آپ پتا ہونی چاہیے اور ITI کی جتی 20 ڈھونی خاص کر یہ ساری چیزیں رٹی ہونی چاہیے تو standard steel rule میں پوچھا گیا کہ standard steel rule ڈیش ڈیش سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوتا ہے مطلب ہمارا view option صحیح ہو جائے گا سٹینلیس سٹیل اگلا question ہے 11 number ڈیش 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 کیویز چاوی گٹ کا مطلب ہوتا ہے کیویز جو آپ گرووز بناتے ہیں کیویز کا ووز کے لئے کہا گیا ہے تو یہ کس لئے use کیا جاتا ہے shrink rule کا use کہاں کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو shrink rule کا use جو ہوتا ہے ہم لوگ جو ہے pattern بنانے کے لئے کرتے ہیں option c جو ہے ہمارا صحیح ہو جائے گا pattern بنانے کے لئے shrink rule کا use کرتے ہیں next question دیکھتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ try square کا size کہاں سے لی جاتا ہے تو یہ question بھی ابھی ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہیں try square کا size کہاں سے لی جاتا ہے اس میں b option صحیح تھا اپنا stock کے اندرونی سرے سے blade کے اندرونی سرے تک لیا جاتا ہے next دیکھتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ try square کا پریوب try square کا جو ہوتا ہے use ہوتا ہے پریوب جاب چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو کس angle پر جو ہے جاب چیک کرنے کے لئے اس کا use کیا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ try square کا use جو ہے کس angle کو چیک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو a 90 degree b لمبائی c 45 degree تو جو اپنا try square ہوتا ہے کچھ ایسا وہ جو ہوتا ہے جنرلی workshop میں اس کا use ہم لوگ 90 degree angle کو چیک کرنے کے لئے کرتے ہیں تو اس میں آپ کا option a صحیح ہو جائے گا 90 degree کے angle کو چیک کرنے کے لئے جو ہے try square کا use کرتے ہیں اگلا question کہتا ہے کہ british پر ڈالی میں لمبائی کے mark کی ایکائی کتنی ہے تو اس میں بھی جو ہے same question ہے یہ بھی repeat ہو رہا ہے تو اس میں ڈی option missing ہے all of these کچھ جو ہے یہ all of these option ہے next دیکھتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ shrink rule کا indsch shrink rule کا wow لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ انچ یہ جو ہے یہ انچ کا جو ہے سمبول ہے اگر انچ نہ لکھے اور کبھی شرف ایسے ہی کسی گنتی پر جو ہے کچھ بھی کاؤنٹ کر کے لکھ دے سپوز ایک بٹے چونسٹھ انچ تو یہ ہو گئے اس کو انچ بولتے ہیں اور اگر ایک ایک ہی رہے گا شرف یوں ایک بٹے چونسٹھ اور اگر شرف ایک سمبل لگا دیتا اوپر تو اس کا مطلب ہوا جائے گا منٹ تو ایک بٹے چونسٹھ منٹ ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو آپ اس کا جو ہے اس کو دھیان رکھے گا اس کا جو ہے شرنگ رول کا واسطبک انچ شرنگ رول کا انچ واسطبک انچ سے بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ دھیان رکھیں گے اپسن اے ایک بٹے دس انچ سے ساٹھ بٹے سولہ انچ پرتی فوڈ جو ہے بڑا ہوتا ہے اگلہ دیکھتے ہیں کہتا ہے اگلہ دیکھتا ہے کہ انچوں کی پرٹالی کا پرچل نمین میں سے کس دیش میں سب سے پہلے آرام ہوا تھا تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو بٹے سسٹم ہیں وہ جانتے ہیں آپ بٹے سسٹم میں جو ہے انچ چلتا ہے تو وہاں وہ کس دیش سے نکل کے آیا تھا کس دیش نے پہلے اس کا یوز کیا تھا کہاں پر جو ہے اس کا پرچلن جو ہوتا ہے تو وہ دیکھنا ہے ا امریکہ ب جرمنی سی انگلینڈ یا ڈ بھارت تو اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا اس کا جو ہے صحیح اوپشن ہے ایگلینڈ اوپشن سی یہ جو ہے اس کا صحیح اوپشن ہو جائے گا اگلہ اوپشن دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ ایک ریڈین کا مان ہوتا ہے تو ایک ریڈین کا مان کتنا ہوتا ہے اے ساٹھ ڈگری بی ایک سو بیس ڈگری سی فورٹی فائب ڈگری یعنی پہتہ آزیس ڈگری یا دی ستاون دسمو تین 57.3 ڈگری تو اس کا جو صحیح ایک ریڈین کا مان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اوپشن ڈ 57.3 ڈگری یہ جو ہے صحیح ہو جائے گا اوپشن ڈ اس میں اگلہ دیکھتے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ایک مائکرون کمان میٹر میں کتنا ہوتا ہے تو ایک آپ سبھی کوئی پتا ہوگا کہ ایک مائکرون کمان میٹر میں جو ہوتا ہے وہ ایک بٹے ساری دس بٹے دس دھاد مائنس چھ میٹر ہوتا ہے اگلہ دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ میٹری پرڑھالی میں لمبائی کے ماب کا نیردہارن کیا جاتا ہے تو کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے A سنٹی میٹر B میٹر میں C ایمیم میں یا D کلو میٹر میں یہ آپ کو جو ہے بتانا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ میٹری پرڑھالی میں لمبائی کا جو ماپ ہوتا ہے وہ میٹر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کنفیوز نہ ہوئیے گا کیive میٹری پرڑھالی میں جو ہوتا ہے میٹری پرڑھالی میں لمبائی کا ماپ جو ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلہ دیکھتے ہیں کہا گیا ہے کہ ساریدھارن کیلی پر دہارہ ماپا جاتا ہے جو اپنے جنرل کیلی پر ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہے کہ اس سے کیا مابا جاتا ہے وہ کیسا مطلب ٹول ہے یہ بتانا ہے تو مطلب کیا مابا جا رہا ہے اس سے اپرتیکش بپرتیکش سی تولنات مک یا یہ تینوں تو اب اس میں جو ہے سادھان کیلی پر کے دوارے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپرتیکش ماب مابتے ہیں اپرتیکش مطلب مطلب indirect اور پرتیکش مطلب direct تولنات مطلب comparative کیونکہ اس میں کیا کرتے ہیں جو ہمارا سادھان کیلی پر جو ہوتے ہیں وہ اپرتیکش مابی اندر ہوتے ہیں اس سے جو ہے ہم جب میزرمنٹ لیتے ہیں تو میزرمنٹ لیتے ہی ہم کو نہیں پتا چل پاتا ہے کہ ہماری میزرمنٹ کتنی آئی ہے نکل کے تو اس کو کیا کرتے ہیں وہ اپرتیکش ہے پھر اس کو کیا کریں گے کیلی پر اس کو جو ہے اسٹیلول پر رکھ کر میزر کر لیں گے اسٹیلول اپنا وہ پرتیکش ہو جائے گا اور سادھان جو کیلی پر ہیں وہ ہمارے اپرتیکش ہو جائیں گے اگلا کوششن کہتا ہے کہ سادھان کیلی پر بنایا جاتے ہیں جو اپنے کیلی پر سوتے ہیں جو اپنے جینی کیلی پر ہوتے ہیں اور ڈیوائیڈر ہوگیرا ہوتے ہیں ان کو پوچھ رہا ہے کہ وہ کس کی بنایا جاتے ہیں تو دیکھیں کنی فیوزن ہے اس میں بہت لوگ ہائی کاروی سٹیل کہہ دیتے ہیں اور بہت لوگ جو ہے مائل سٹیل کہتے ہیں لیکن ہائی کاروی سٹیل کا نہیں بنا ہوتا ہے ہائی کاروی سٹیل کا اسٹیل کا جو ہے نہیں بنا ہوتا ہے ہمارا جو کیلی پر ہوتا ہے وہ مائل سٹیل یعنی کی ایمیس کا بنا ہوتا ہے ہمارا جو ہے یہ ہوتا ہے ایمیس کا بنا ہوا ہوتا ہے مائل سٹیل کا بنتا ہے اس کو جھان رکھے گا اگلا کوششن ہے اس میں کہتا ہے کہ ایک میٹر میں ڈیسی میٹر ہوتے ہیں تو ایک میٹر میں ہماری جو ہے کتنے ڈیسی میٹر ہوتے ہیں یہ بتانا ہے اے سو میٹر بی دس میٹر ایک سی ایک میٹر یا دی ایک ہجار میٹر تو ڈیسی کا مطلب ہی ہے کہ دس ٹھیک ہے مطلب ایک میٹر میں ہمارے دس دیسی میٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر اپشن بھی ہمارا صحیح ہو جائے گا اگلا کہتا ہے 24 نمبر کوششن کہتا ہے کہ ایک انچ میں سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو ایک انچ میں کتنے سنٹی میٹر ہوتے ہیں یہ بتانا ہے اے 25.4 سنٹی میٹر بی 0.254 سنٹی میٹر سی 2.54 سنٹی میٹر یا دی 0.0254 سنٹی میٹر یہ آپ نے بتانا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا 24 نمبر کوششن میں اس میں کیا ہے اس کا صحیح آنسر کیا ہے تو اس کا جو ہے ہمارا صحیح آنسر ہے وہ ہے C 2.54 ایک سنٹی میٹر میں 2.54 سنٹی میٹر ساری ایک انچ میں 2.54 سنٹی میٹر ہوتے ہیں تو آپسن C ہمارا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہوگا اگلا کوششن ہے 25 نمبر اس میں کہا گیا ہے کی اس میں کہا گیا ہے کی ورگ شاپ میں یعنی کار کھانے میں فیکٹری میں بجلی کی تاروں کو لگی آپ کو بجھانے کے لئے کس کا پریوک کرتے ہیں اگر جو ہمارا بجلی سے اگر کوئی سارٹ شرکٹ ہو جاتا ہے تو اگر بجھانا ہے تو اس کو کیسے ہم بجھائیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں پر ہم کو بتانا ہے تو اے پانی سے بجھائیں گے یا بی ریتی سے ریت یا پھائی امیٹی سے یا دی سی ٹی سی سے یا سی ٹی سی فائر ایسٹینگیوشر تو اس میں جو ہے ہمارا آپسن سی یعنی سی ٹی سی فائر ایسٹینگیوشر کریکٹ آنسر ہو جائے ہے سی ٹی سی کا فل فارم کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ کومنٹ واؤکس میں کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ سی ٹی سی کا فل فارم کیا ہوتا ہے نیکسٹ کوششن ہے کی ہیمر باجار میں ملتے ہیں تو جو ہیمر ہیں وہ باجار میں کیسے ملتے ہیں مطلب اگر آپ کبھی ہیمر لیتا ہو لینے جاتے ہیں تو کیا کہہ کے ہیمر لیں گے پین کے ایکارڈنگ لیں گے بھار کے ایکارڈنگ لیں گے پین کے پرکار اور بھار دونوں کے ایکارڈنگ لیں گے یا میٹریل کے نصار لیں گے تو آپ کیسے ہیمر چوز کروگے تو وہ یہاں پر بتانا ہے تو اس میں جو ہے سی اوپسن ہے کہتا ہے کہ پین کے پرکار اور بھار کے نصار کہ آپ کو کیسا ہیمر چاہیے بالپین چاہیے کراسپین سٹریٹ پین یا کس ٹیپ کا ہیمر چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے اور اس کا ویٹ کتنا رہے گا یہ بھی آپ اس کو بتائیں گے سواپ آلے کو اس حساب سے یہ جو ہے آپ کا سی اوپسن کریکٹ ہو جائے گی کہ ہیمر باجار میں پین اور ویٹ کے نصار ملتے ہیں سیمپل کوششن ہے نیکسٹ کہتا ہے نیکسٹ کوششن کہتا ہے کہ ہیمر میں آئی ہول رکھا جاتا ہے ہیمر جو ہوتا ہے ہمارا اس کی بات کر رہا ہے کہ ہیمر میں آئی ہول رکھا جاتا ہے تاکہ ہینڈل میں پچڑ لگائی سے آسکتے پچڑ کا مطلب ہوتا ہے ویج پچڑ کو ویج بولتے ہیں جہاں رکھئے گا ویڈی جی ویج ویج مطلب جب پچڑ کا مطلب جب کبھی آپ ہیمر لگاتے ہو ہیمر آپ کا جب ڈھیلا رہتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہو کہ آپ لوگ کبھی اس میں یا تو کیل لگا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ لکڑی لگا کے اس کو ٹھوک دیتے ہیں تاکہ وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اسی کو جو ہے ویج بولتے ہیں یعنی کی پچڑ ٹھیک ہے تو کیا کرتے ہیں A تاکہ ہینڈل تاکہ ہینڈل میں پچڑ لگائی جاتا B گھول سراغ تیار کرنا کٹھین ہوتا ہے C اس سے سراغ تیپر بنا جاتا ہے یا D ان میں سے کوئی نہیں تو ستائیس کا کیا ہو جائے گا تاکہ option A option A option A تاکہ ہینڈل میں پچڑ لگائی جاتا سکے ہیمر میں آئی ہول اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اسے پچڑ لگائی جاتا سکے ٹھیک ہے تو option A یہاں صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں کی بینچوائز کا سائز لیا جاتا ہے تو بینچوائز کا سائز بھی اپر بتایا گیا تھا question میں تو اس کے جو ہے jog plate کی چوڑائی ہوتی ہے جو اس سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں next میں اس میں کہتا ہے کی pipe wise کے jaw pipe wise کے jaw کا v groove جو angle ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے pipe wise کے جو ہے v jaw کا v groove angle ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے a 90 degree b 60 c 75 یا d 30 degree تو اس میں جو ہے simple سا ہے جسے اپنا v block کا angle ہوتا ہے 90 degree ویسے ہی اس کا بھی angle جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہے 90 degree ہوتا ہے تو option A یہاں صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھیں گے اگلا question 30 number question کہتا ہے کی machine wise کا guide net بنا ہوتا ہے تو تو A کس کی بنی ہوتی ہے A mild steel B cast iron C forge steel یا D cast steel تو generally کیا ہوتا ہے اس میں generally ہماری جو cast iron کی body ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو generally اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو lag wise ہوتی ہے اس کی body کیا ہوتی ہے جنرل rot iron کی بنی ہوتی ہے جو ہمارا rot iron کی بنی ہوتی ہے لیکن option میں کیونکہ rot iron نہیں ہے تو کیا لگائیں گے mild steel cast iron cold steel یا cast steel تو ہماری جو ہے rot رنگ کی بنی ہوتی ہے اور mild steel کی بنی ہوتی ہے تو ایسے ہم اس کو mild steel refer کریں گے یہ جو ہے lag wise ہماری جو ہے گرم جاپ کو پکڑنے کے لیے use کی جاتی ہے اس کو دھیان رکھیے گا اس میں جو ہمارا lag wise ہے اس کا use جو ہوتا ہے black اسمیتی section میں کیا جاتا ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے کہ گرم جاپ باندھ کر folding bending آدھی operation کر سکتے ہے اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question کہتا ہے 32 number کا کہتا ہے کہ bench wise کی job plate بنائی جاتی ہے A mild steel B tool steel C cast steel D forge steel تو جو ہوتا ہے ہمارا bench wise کی job plate جو ہوتی ہے وہ جو ہے tool steel کی بنائی جاتی ہے دھیان رکھئے گا اگلا question دیکھیں گے اس میں کہا گیا ہے کہ ریتی نین میں سے بنائی جاتی ہے جو file ہوتی ہماری وہ کس کی بنائی جاتی ہے A high speed steel B high carbon steel C medium carbon D carbon steel تو یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری file ہوتی ہے وہ high carbon steel کی بنائی جاتی ہے اس میں option B صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھیں گے اگلا question کہتا ہے ریتی کی لمبائی ما بھی جاتی ہے جو ہماری file ہوتی ہے اس کی جو ہے file ہماری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جو ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے اور آگے ایسے پھوٹ ٹی پہ ہوتی ہے کچھ ایسے ہوتی ہے اس کے teeth کٹے ہوتے ہیں یہ پر جو ہوتے ہے تو کہا گیا ہے کہ جو ریتی کی لمبائی ہے وہ کیسے ما پی جاتی ہے تو a shoulder سے tip tip یا point تک b heel tip یا point c tap سے tip یا point تک b d کوئی نہیں تو جو ہمارے فائل ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہوں اس کا side جو ہے shoulder سے کیا کرتے ہیں sorry جو ہمارے فائل ہے ہماری اس کا کیا کریں گے shoulder heel سے tip سے point heel سے tip یا point تک tying سے tip یا point تک یا ان میں ہمارا option جو ہے اس میں option b دیکھیں گے آپ heel سے tip یا point تک صحیح ہو جائے ہمارا کریک اپنی نائف ایج ریتی کا جو ہے کروس سیکشن جو ہمارا ہوتا ہے اس کا angle جو پوچھا گیا ہے وہ ہو جائے گا 10 ڈگری ٹھیک ہے اگلا پوچھا گیا ہے کرتا ہینڈ فائل ہوتی ہے a چوڑائی میں taper b موٹائی میں سمان تر c چوڑائی میں سمان تر یا d چوڑائی میں سمان تر اور موٹائی میں taper تو اس میں ہمارا 36 نمبر میں اس میں ہمارا option d چوڑائی میں سمان تر موٹائی میں taper یا جو ہے اس کا صحیح option ہو جائے گا اگلا question دیکھیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اس پر کار کے دانتے ریتی کے پھیس پر تیج نکیلے و ایک کتار میں ہوتے ہیں ان کا پریوک لکڑی چمڑا اور ان نرم پدارتھوں کو ریتنے کے لئے فائلنگ کرنے کے لئے کرتے ہیں اس ریتی کو کیا کہا جاتا ہے سنگل کٹ فائل پی ڈی کٹ فائل سی ریت کٹ فائل یا ڈی کر فائل تو یاد رکھئے گا کہ جہاں پر آپ لکڑی چمڑا اور نرم دھا دو مل جائے تو وہاں ترند option c ریت کٹ فائل ریت کٹ فائل کو ترند جو lock کل لی جیے ہمارا صحیح option ہمارا آنسر آنسر نمبر c کی ریت کٹ فائل اگلا کوششن دیکھیں گے اس میں 38 نمبر اس میں کہا گیا ہے کی نینڈ میں سے کس نینڈ میں سے کس ہیمر کا اپی یوگ بھاری فوجنگ کاریوں میں کیا جاتا ہے بھاری فوجنگ کاریوں میں کس ہیمر کا پی کراس پین ہیمر سی سٹویٹ پین ہیمر یا ڈی سلیج ہیمر تو آپ سبھی کو پتا ہوگا جو ہے بھاری ہیمر کا بات ہوتا ہے کہ بھاری جہاں بھی آج بھاری فوجنگ کاری ہے تو اس میں آپ کیا کروگے سلیج ہیمر کا یوز ٹھیک ہے سلیج ہیمر کہا گیا ہے کہ نرم کلائم کو بینچ وائز میں دھاتو کی دھاتو کی کلائم پی یوز یا ٹوٹنے سروکتا ہے یا مردنے سروکتا ہے یا گھساؤ سروکتا ہے یا اوچ یا ثرت یعنی کی ایک پی دیتا ہے تو اس میں جو ہے سیمپل بتانا ہے ہم بینچ وائز میں کلائم کا کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے اب اس کے پہلے وائلے کوشن میں دیکھ چکے ہیں اس میں کیا تھا اس پورٹ کو بچانے بچاتا تھا آپ کی job بن چکے ہو چکے اس پہ دھبے نہ پڑ جائیں اور کیا کرے تو وہ ہی دیکھیں گے option d اس میں کیا ہے اس کی صدیتہ بنی رہے گی جب آپ بن چوائز میں بات ہو گی جب اس پہ جو ہے اگر لگ لگ آئیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب accurate بن رہے گا اس کی accuracy بنی رہے گی option d صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھتے ہیں اگلا question میں کہا گیا ہے کی grade کی ریتی دورہ ادھ مطرہ میں دھا تو ترند رہت آئی جاتی ہے a ڈی ڈی b smooth c rough ریتی d second cut رہتی ٹھیک ہے تو جو ہماری اس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے second cut لگ دیں گے لیکن وہ غلط ہے ہمارا جو صحیح ہوگا وہ rough file ٹھیک ہے مطلب rough رہتی جو ہمارا صحیح ہوگا اگلا question دیکھتے ہیں اس میں کہا گیا کہ یدی ایک مریض مہ سے مہ سو سو پر کری س ہی نہ کر کر تو پراتھ میک اپ چار کو نیم نشار کرنا چاہیے اے ترن چکت سکتی سا ہتر لیں بی ٹو تی ہڈی کو دیکھیں س شریر کو کمبل سے گرم کریں یا ڈ ناڑی اور نیتر کی جانچ کریں تو نیکسٹ کہتا ہے کہ سیٹ میٹل کار میں کس ہیمر کا پری کرتے ہیں اے بول پین ہیمر بی سلایز ہیمر سی کروس پین ہیمر یا سٹریٹ پین تو یہاں پر ہمارا آپسن سی آپسن سی صحیح ہو جائے کروس ہیمر is the right answer نیکسٹ دیکھتے ہیں کہتا ہے ہیمر کون سبھاگ نرم ہوتا ہے تو ہیمر کا جو ہے کون سبھاگ نرم ہوتا ہے پین چیگ فیس آئی ہول یہ کون سبھاگ ہوتا ہے تو ان چاروں آپسن میں سے جو ہمارا آپسن بھی ہے چیگ ہیمر کا جو چیگ ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا بھی اپسن صحیح ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا اس میں کہا گیا ہے کہ نرم میں کون سا کارن درگھٹنا کا کارن نہیں ہے خطرے کے پرتی اصاودھانی بی لا پروائی س شرکشہ کا آدر یا ڈ او کرنوں کا گلت پری یو تو اس میں کیا ہے خطرے کے پرتی اصاودھانی جو ہے درگھٹنا کا کارن نہیں ہے اگلا کوششن دیکھیں اس میں کہتا ہے ریتی کے جس بھاگ میں ہینڈل پھٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں a shank b shoulder c tank b torque تو جس میں ہمارا ہینڈل پھٹ ہوتا جس پارٹ تینگ بولتے option c یہاں پر صحیح ہو جائے گا i hope کہ آپ یہ پسند ہوگی تو اگر پسند ہوگی چینل کو like کیجئے share کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے اور subscribe کیجئے ok thank you so